بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مرزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نوصر بازوں ناظرین جب سے میں نے ان نوصر بازوں کے خلاف لپکشائی کرنا شروع کی ہے تو یہ ان نوصر باز یوٹیوب چینل کو رپورٹ کرنا شروع ہو چکے اور سپیشلی بٹکون کے حوالے سے حافظ اطاولہ کی جب اصلیت میں نے بتائی تو حافظ اطاولہ کو وہ حضب نہیں ہوا تو اس نے ٹی میں چھوڑ دیا کس طریقے سے تاہر نصیر کا یہ واش ٹائمز یوٹیوب چینل بند ہو تو الحمدللہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ببانگ داہل لوگوں کو بتاتے ہیں ان فرادیوں سے نوصر بازوں سے بچ کریں حقیقت پر مبنی پروگرام ہوتا ہے تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں حافظ اطاولہ یا وہ کمیشن ایجنڈ جن کو میں چھیڑتا رہتا ہوں تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں جو حقیقت ہے جو سچ ہے وہ سامنے آ کے رہے گا کیونکہ آپ ایک چینل بند کریں گے تو میں دوسرا شروع کر دوں گا تیسرا شروع کر دوں گا میرے پاس تو بے شمار معاد ہے آپ کتے چینل میرے رپورٹ کریں گے وہ یہاں پہ اس سے پہلے سیفور ایمان خان نیازی بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرنا تھا اس نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا تو حافظ اطاولہ اب آپ بھی جتنا زور لگا سکتے ہو کیونکہ آپ کو میں صرف یہ کہوں گا تم سے پہلے جو یہاں پہ ایک شخص تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا تو حافظ اطاولہ صاحب جتنا مرضی زور لگا لیں ہونا آپ سے کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم تو حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نو سربازوں کا پلان کچھ اور ہوتا ہے اور میں نے رب کریم کا پلان کچھ اور ہوتا ہے ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہونا ہے خیر آج الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ خوشی کا دن ہے الہیات کے انویسٹرز نے آج کالے کر کے مبارک باتیں بھی دیں اور بہت سو نے افسوس بھی کیا لیکن چلیں وہ کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے بٹکان کے نو سرباز مالک حافظ اطاولہ کے اوپر اور آپ کو بتائیں گے حافظ اطاولہ کی ٹیم میں کون کون سے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں جو غریبوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی دنیا بدلنے لگی ہے جسنا کل کا وائس نوٹ تھا جس میں حافظ اطاولہ کہتا تھا کہ بٹکان بینکوں سے بہتر ہے آج میں کچھ ایسے لوگوں کے ایسے اس نو سرباز کی ٹیم کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں ان کے چہرے آپ کو بتاؤں گا تاں کہ آپ لوگ ان سے دور رہیں پھر ہم الصفہ گروپ کی اوپر بات کریں گے ملک توکیر آوان جو جس نے ایدی پرومو لانچ کی ہے اس حوالے سے بات کی جائے گی اور آج تائر نصیر آپ کو بتائے گا کہ الصفہ گروپ آف کمپنیز کا جو نو سرباز مالک ہے ملک توکیر آوان وہ جہاں پہ جگہ کا لالج دے رہا ہے وہاں پہ چک بیلی خان روڈ پہ پانچ لاکھ روپیا کنال کے حساب سے وہ جگہ ہے وہاں پہ ذرا ایک دفعہ جا کے چک کر لی جیگا کیونکہ اس نے آپ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ہے اور پھر فرار ہو جانا ہے ہم پہلے بات کرتے ہیں جہنزے بالم کی جو تقریباً ایک ماہ سے لاپتہ ہیں رپوش ہیں پاکستان میں ہیں یا بیرون ملگ بھاگ چکے ہیں اس کا ابھی تک کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ جہنزے بالم نے کہا تھا کہ وہ گلشن حیات کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے طائر نصیر نے کہا تھا کہ گلشن ویران ہوا ہے وہ حیات تب ہوگا جب آپ وہاں پہ پانی دیں گے تو آج الحیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز نے ایک سکرین شارٹ مجھے بیجا کہ بھئی یہ دیکھیں ہمیں وڈراول مننا شروع ہو چکے ہیں چلیں خوشی کی بات ہے کہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم اگر آپ کو مل رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ کترے کترے سے دریا بنتا ہے تو جانزے بالم کے بھی دل میں اللہ پاک رحم فیدہ فرمائے اور جانزے بالم بھی لوگوں کا جو پیسہ کھایا ہے وہ واپس کرنا شروع کر دیں کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی کمپنیز کے مالکان آتے ہیں وہ جب رپوش ہو جاتے ہیں تو واپس منظر پر نہیں آتے کیونکہ وہ منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں تو جانزے والم منظر سے غائب تو ہے لیکن اس نے لوگوں کو وڈراول دینا شروع کر دیا ہے جو رکے وے وڈراہ تھے تقریباً چھ ماہ سے اب ان کو ملنا شروع ہو چکے ہیں ایک امید کی نئی کرن سامنے آنے لگی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو امید کی کرن ہے یہ کب تک روشنی پھیلاتی رہے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک وڈراہ دینے کے بعد دوبارہ لوگوں سے انویسمنٹ اٹھائی جائے خیر یہ دیکھتے ہیں کہ وڈراہ جو ملا ہے لوگوں کو کیا وہ لوگوں اتنا مل چکا ہے کہ جتنی ان کی انویسمنٹ تھی یا تھوڑا تھوڑا جس رہا میں نے کہا کترے کترے سے دریاء بنتا ہے دیکھتے ہیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو پرشان انویسٹرز ہیں ان کی پرشانیاں کب ختم ہوں گی چلیں یہ خوشائن بات ہے کہ جانزے بالم نے وڈراہ اوپن کر دیا ہے پھر آپ کو بٹکان کے حوالے سے میں نے کہا جی بٹکان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا جو اس کے مالک ہیں حافظ اتاولہ کیونکہ میرے نزدیک بٹکان کہیں پہ ریجسٹر نہیں ہے اپنی ویب سیٹ بنائی ہے لوگوں کو چونہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ جو بٹکان کا مالک ہے حافظ اتاولہ وہ بڑے بڑے دعوی کرتا ہے وہ کہتا ہے بٹکان بھینکوں سے بہتر ہے کیونکہ نوسربادوں نے جب پیسہ اٹھانا ہوتا ہے تو وہ مٹی کو بھی سونا بنا کے پیش کرتے ہیں اور مارکیٹنگ اسی کا نام ہے لیکن بٹکان کے جو لوگ آپ کو میں بتاؤں کہ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ فیصل عباسی ہے بٹکان کا مریضی یہ نمائندہ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے بھی بتاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے تو ہمارا یو چینل رپورٹ کرنا شروع کر دی ہے ایک کمیشن ایجنٹ ہے محمد لگایا ہوا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ تفہیم احمد ملک ہے یہ آہ اطاولہ کا فرنٹ مین ہے اور اس نے بھی لوگوں کو اچھا خاصا چونہ لگایا ہوا ہے اور دیگر جو کنٹری ہیڈ ہے وہ حافظ اطاولہ اپنے آپ کو خود بتاتا ہے لیکن ایک محمد فیاز ہے سلگرام مری سے یہ ریپریزنٹیٹیو ہے اختر محمود ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں پھر اس کے ساتھ اتیق راجہ آپ دیکھ لیں یہ باغ ازاد کشمیر سے ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ خواتین ہے سمیرہ فردوس ہے یہ وی پی کسمر سکسس ہے سیکنڈ ہیڈ فائنائنس ڈپارٹمنٹ سے ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ محمد اکیل ہے یہ ملتان سے ہے اور زیاء الحق ہے یہ بلا کوٹ سے ہے ناظرین یہ ٹیم ہے جو حافظ اطاولہ کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے اب حافظ اطاولہ نے ہونا کیا ہے جس طرح میں کمیشن ایجنٹوں کے اوپر بات کرتا ہوں کہ اپنے پاؤ گوش کے لیے اگلے کی پوری بیل زبا کر دیتے ہیں اب یہ حافظ اطاولہ اس ملک سے جب فرار ہوگا تو پھر یہی کمیشن ایجنٹ سر پیٹتے رہیں گے اور ان کے پیچھے وہ انویسٹرز ہوں گے جن کے انہوں نے سہانے خواب دکھائے تھے کہ آپ چھے ماہ میں ایک سال میں عرب پتی بن جائیں گے اور جس طرح کا حافظ اطاولہ لوگوں کے ساتھ فراد کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کس ایجنٹ پہ ریجسٹرڈ ہے حافظ اطاولہ کو خود بھی معلوم نہیں کیونکہ کس ایجنٹ پہ ریجسٹرڈ ہو تو اس کو معلوم ہو پھر حافظ اطاولہ جیسے نصر باد نے یوٹیوب میرے یوٹیوب چینل کو رپورٹ کرنے کے حکامات صادر فرمائے ہیں اب یہاں پہ جو لوگ تو میرے چینل کو جو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ آپ میری باتیں سنتے ہیں کیونکہ میری باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو انہیں نے جاری کیے کہ آپ نے اداتی مفاد کے لیے ایک بات ذہن میں رکھئے گا یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ آپ جس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں تو اسی ٹاپک کے اوپر اگر آپ ویڈیو بنائیں گے تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو پروموٹ بھی کرے گا اب وہ نوسرباز کہہ رہا تھا یہ کسی اور کے متعلق ویڈیو نہیں بناتا تو میرا کام صرف انہوں سربازوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور پاکستانی عوام جو میری وجہ سے بچ سکتی ہے وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھا کے تو مجھے دعا ضرور دے رہا ہوگا پھر الصفہ گروپ کے جو مالک ہیں ملک توکی روان انہوں نے دعویٰ کیا ہے عید پرومو کے حساب سے کہ ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے آپ دیں تین پرسنٹ دیں گے پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کی سیل دیں گے تو پانچ مرلے کے چھے پلاٹ دیں گے آلٹو آٹو گاڑی آپ کو دیں گے اب یہاں پہ میں آپ کو بڑے دعویس یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک توکی روان ٹوٹلی فراڈ کر رہا ہے جہاں پہ وہ جگہ دے رہا ہے نہ تو اس کا جگہ کا نوسی ہے نہ لے آؤٹ پلین ہے نہ وہاں پہ ایکسیس ہے وہ جگہ بھی بہت دور کر کے اور وہاں پہ پانچ لاکھ رپیہ کنال کے حساب سے وہ جگہ مل رہی ہے چک بیلی خان روڈ پہ اب خود جائیں کسی پروپٹی ڈیلر اب تو آپ گوگل کے اوپر لکھیں یا فیس بک کے مارکیٹ پلیس پہ چلے جائیں آپ کو تمام حقیقت معلوم ہو جائے گی کیونکہ ملک توکی روان نے اید پرومو کے نام سے ایدی پرومو کے نام سے آپ کو لوٹنا ہے اور پھر میرا یہ دعویٰ نوٹ کر لی جائے گا ملک توکی روان بھی دبی باگ جائے گا تو خدارہ ان نصر بازوں سے بج کے رہی آپ کو جتنے سوانے خواب دکھاتے ہیں ان کا مقصد صرف آپ کو لوٹنا ہے ملک توکی روان کا جو فرنٹ مین ہے اس کے اوپر میں کل ویڈیو بناوں گا اور وہ ویڈیو ایسی جاندار ہوگی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ جو بندہ اپنے آپ کو ایک حساس ادارے کا آفیسر ظاہر کر کے لوگوں کو لوٹ رہے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں انٹیریئر منسٹری میں جو درخواست دی گئی ہے اس کے میں کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں اور ملک توکی روان کے خلاف جو انکوائری انیشیٹ ہوئی ہے وہ انکوائری کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پتا چل جائے گا اور مجھے امید ہے کہ یہ جو عید العزاء آ رہی ہے شاید یہ عید ملک توکی روان کی سینٹرل جیل اڈیالا میں گزرے تو لہذا ان نصر بازوں سے بچ کے رہیں اپنی جمع پونجی ان نصر بازوں کے ہاتھوں میں مت دیں انہوں نے آپ سے فراڈ کرنا ہے اگلے پروگرام تکلے اپنے بزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ